جائے نمستے جائے ماتا دیو جائے بھارت دیکھتے ہیں کی کیسہ رہنے والا ہے چار تاریخ مطلب سیٹڑی جو ہے چار تاریخ کل کا دن جو ہے کیسہ رہنے والا ہے کیا گائیڈنس ہے کیا چیزیں آپ کو فالو کرنی ہے اور کیا چیزیں فالو نہیں کرنی ہے تو لیٹس سی چار تاریخ کی اینورجی جو ہے اوورال آپ کے لئے کیسے رہنے والی ہے کیا آپ کی گائیڈنس ہے چار تاریخ کے لئے 4th of March کے لئے اور اور کیا آپ کو دیکھے گا ہفتہ بہت اوورال انرجی ہفتے کی بہت پاپفل ہے بہت پوزیٹیو بھی ہے تو کچھ چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اور فل ویک کی ریڈنگ جو ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی گائیڈنس ملے گی پورے ہفتے کی انرجی میں کہ آپ کو فلو کیسے کرنا ہے اس ہفتے کی انرجی میں سو لیٹس سی کی آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے چار تاریخ کی انرجی جو ہے وہ کیا بولتی ہے اور باؤنڈریس 37 نمبر کی انرجی ہے ایک کنگ ہے اور اس کے موہ پہ آپ کو ماسک دکھائی دے گا اور وہ ایک چلی ایک فریم سے بہار آ رہا ہے لٹرلی وہی انرجی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر فریم سے وہ کنگ بہار آ رہا ہے فورت کی انرجی ایسی ہے جہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دسپلین میں رکھیں آپ اپنی انرجیس کو بیلنس رکھیں اور آپ پرپیرڈ رہیں کسی ایکشن کے لیے یہاں پر باؤنڈریس کرییٹ کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے پر اپنی باؤنڈریس سے باہر نکلنا بھی بہت ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے کوئی ایکسپشنل اچانک سڈن کنیکشن جو ہے وہ بن سکتا ہے کوئی سڈن میٹنگ ہو سکتی ہے کوئی سڈن آپ سے ملنے آ سکتا ہے کوئی سڈن آپ اپیئر ہو سکتا ہے پر کیونکہ یہاں پر ماسک کی انرجی ہے میں یہ بولوں گی چیزوں کو دیکھ کر اس پر آپ نے نہیں جانا ہے جب تک آپ کو کلیارٹی نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑی کلیارٹی جو ہے وہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ ماسک دیکھ سکتے ہو آپ کو کلیرلی نہیں دیکھائی دے رہا ہے کہ وہ پرسن کون ہے کچھ ایسی چیزیں جس کو جو آپ بہت کلیرلی نہیں سمجھ پاؤگے لیکن کچھ شروعات کسی چیز کی ہونا جو ہے وہ آپ کے سامنے ایکشن اینرڈی بھی دکھائی دے رہی ہے تو یہ کسی بھی بارڈر پہ یا بارڈر فرنٹ پہ کسی طرح کا کوئی بارڈر میں آنے کی کوشش کرے یا کسی طرح سے کوئی انٹروین کرنے کی کوشش کرے کسی طرح سے کوئی کچھ کروس کرنے کی کوشش کرے باؤنڈری بارڈر اس کی اینرڈی بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے تو تھوڑا سا آپ نے باؤنڈری کو کلیر رکھنا ہے دوسرا کارڈ جو ہے یہاں پر ایٹ آف سوٹس کا کارڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہوگا آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اپنا راستہ خود چننا ہے آپ کے پاس سارے آپشنز ہوں گے اپنے آپ کو سٹک نہیں محسوس کرنا ہے بلکل بھی کسی بھی وقت چار تارک کی انرڈی کیونکہ چار تارک کی انرڈی ایسی ہوگی جہاں پر آپ تھوڑا سا سٹک محسوس کر سکتے ہیں تھوڑا سا انکلیر محسوس کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یا میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں تھوڑا سی باڈی پینس بھی ہو سکتی ہیں تو تھوڑا سا آپ کو روشنی کی انرڈی میں خلیارٹی کی انرڈی میں لے کر جانا ہے اور جب آپ اپنے آپ کو روشنی یا خلیارٹی کی انرڈی میں لے کر جاؤ گے تو لیمیٹیشنز نہیں لگیں گی لیکن باؤنڈری کا دھیان دکھنا ہے کوئی اپنی باؤنڈری کروس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا بارڈر پر کوئی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے بہت سٹرونگ طریقے سے جو گیتہ کارڈز ہیں آپ کے یا جو گیتہ گیان ہے آپ کا پہلا گیتہ کارڈ نہیں گارڈن گارڈس کارڈ پہلا کارڈ جو ہے وہ اندر کا آیا ہے اندر کا کارڈ جو ہے میریٹیشن کی انرڈی تو دیفنیٹلی بتاتا ہے رگویدہ 21219 کی انرڈی ہے اور وہ بولتا ہے لیڈرشپ اور یہ دیفنیٹلی اگریشن اور وار کی انرڈی بھی ہے تو جو مجھے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کچھ وار لائک سیچویشن یا کچھ ایسا جہاں پر کوئی لیڈ لے جہاں پر کوئی اچانک سے یا ہمارے بارڈر میں آ جائے یا ہمارے یہاں سے کوئی دوسری طرف جائے اس طرح کی انرڈی جو ہے وہ مجھے دیفنیٹلی دکھائی دے رہی ہے اندر کی انرڈی کے ساتھ اور دوسرا نندی کی انرڈی ہے یہ انرڈی بھی ایک طرح سے کیاریئر کی انرڈی ہوتی ہے سروس کی انرڈی ہوتی ہے ڈیوٹی کی انرڈی ہوتی ہے شف پاروطی کی انرڈی ہے اور یہ کارڈ جو ہے وہ دیفنیٹلی ایک طرح سے بہت سٹرونگ اور پارفل ایکشن اور اپنے آپ کو بہت strong اور powerful رکھنا جو ہے وہ بتاتا ہے اور دونوں ہی گارڈز ایک carrier of شیوہ ہے اور ایک king of gods ہے تو دونوں ہی energies ایک طرح سے بہت clear ہیں اپنے آپ میں جو بولتی ہیں کہ چار طریق ایسی ہونے والی ہے جہاں پر کچھ action ہوگا آپ نے آپ کو اپنے آپ کو strong رکھنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز کو کسی ایسی power کو آپ carry کرے یا کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جہاں پر آپ کو اچانک سے act کرنا پڑے اپنی limitations سے باہر نکلنا پڑے یا اچانک سے کوئی ایسا action ہو جس کے کارنے آپ کو boundaries جو ہیں وہ set کرنی پڑے world میں کہیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر war کے قارن کچھ لوگوں کو save کرنا پڑے یا کسی ایسی situation کے قارن کچھ لوگوں کو اپنا area چھوڑ کر جانا پڑے یا بھاگنا پڑے اس طرح کی energy بھی دکھائے دے رہی ہے اور کوئی بہت بڑی celebration اس کی energy بھی مجھے دکھائے دے رہی ہے اب یہ celebration کس وے میں ہوگی وہ میں ابھی نہیں بول سکتی ہوں لیکن کوئی بہت بڑا get together بہت بڑا لوگوں کا ساتھ میں آنا اس طرح کی energy بھی مجھے دکھائے دے رہی ہے یہاں پر تو آپ نے تھوڑا سا careful ضرور رہنا ہے پر اگر میں بولوں تو limitations میں نہیں جانا ہے اپنے آپ کو discipline رکھنا ہے اپنے آپ کو stuck نہیں feel کرنا ہے اگر کوئی اپنی boundary جو ہے cross کر کر آپ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس کی boundary کا دھیان دلوانا ہے اپنے آپ کو strong رکھنا ہے اگر کہیں کسی celebration کہیں کسی جگہ پہ بہار آپ جاتے ہو تھوڑا سا careful رہنا ہے کیونکہ مجھے اچانک سے کوئی war like situation یا اچانک سے کوئی blast یا اچانک سے کوئی ایسی چیز ہونے کے chances دکھائی دے رہے ہیں جو unexpected ہوگی بہت ہی اور impact بھی بہت major کرے گی بارڈرز پہ کچھ حلچل ہو سکتی ہے یا بارڈرز پہ کسی طرح سے cross over کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا war like situation میں کچھ strong changes ہو سکتے ہیں کسی طرح کی بہت strong celebration بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے اب یہ celebration get together ہے کس context میں ہوگی وہ میں ابھی نہیں بول سکتی ہوں لیکن اپنے آپ کو balance رکھنا اپنے آپ کو discipline رکھنا اور اپنے آپ کو prepared رکھنا کسی بھی situation کے لیے بہت زیادہ ضروری رہنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ world میں ہر جگہ پہ سیم طرح سے نہ situation ہو لیکن بہت ساری جگہ پہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے جہاں پر کسی کو rescue کرنے کی کوشش کرنا پڑے کہیں کوئی کسی جگہ سے نکل کر بھاگے یا کہیں کوئی struck ہو اور اس کو ہٹانا پڑے masks بہت سارے ہوں گے لوگ جیسے ہوں گے clearly ویسے نہیں دکھیں گے تو تھوڑا سا careful رہ کر connect کرنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تو again دن بہت powerful ہے ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سب تک پہنچا دیجئے جتنے زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ لوگوں کو guidance میں لے گے and they will know what to do and what not to do so thank you so much نمستے چاہماتا دی اور جے بھارت اور دیکھتے ہیں کہ 5th کی انرجی 5th of march کی انرجی کیسے رہنے والی ہے 4th کی انرجی بہت سٹرونگ ہے اپنا اندھیان رکھے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور 5th کی انرجی دیکھتے ہیں کیسے رہنے والی ہے ایک card آگیا ہے let me take out one more okay these are too many میں اتسارے لینا نہیں چاہتی reading لمبی ہو چاہتی ہے i want these readings to be short okay چلو دو سیٹ میں آگئے cards okay let's see let's see we will not make it very long okay so let's see Gordon Goddess سے کیا guidance ہے ہمارے لیے 4th March 4th March کی انرجی کیسی رہنے والی ہے کیا ہمارے لیے guidance ہے کیا ڈیوائن guidance ہے okay so 4th March کی انرجی کیسی رہنے والی ہے پہلا card جو ہے یہاں پر 4th March کا وہ ہے the dessert prince اب اگر آپ دیکھیں تو 3rd 3rd نہیں 5th March کو sorry تو 4th March کو اگر آپ دیکھیں تو 4th March کو کو کوئی باہر نکل کر آیا ہے اور جس کے اپنی چہرے پر ماسک ہے اور اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو it is survival and false promises number 19 کی energy ہے this is the energy that is saying that کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ کو پتہ لگ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ promises جو ہیں یہ ریل نہیں تھی یہ false تھی یا کہیں اپنا survival یا اپنے آپ کو balance کرنا اور اپنے آپ کو survive کرنا جو ہے وہ بہت important ہونے والا ہے کہیں اپنی inner strength کو اکتھا رکھنا اپنی strength کو balance رکھنا بہت important ہونے والا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اتنا ہی مدد کرے گی جتنے بڑی سے بڑی چیز کرے گی ایک لائن لائنس ہے یہاں پر اور ایک چھوٹا سا bird ہے دونوں ہی چیزیں ایک جیسے ہی مدد کریں گی اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اگر آپ دیکھیں تو desert prince ہے لیکن یہاں پر ندی ہے یہاں پر پانی ہے اور یہاں پر پیرامیڈ ہے اور یہاں پر پیچھے مون ہے بہت بہت پارفل انرجی ہے یہاں پر اس کارڈ کی اور کچھ انیکسپیکٹڈ ہونے کے انرجی جو ہے وہ مجھے یہاں پر اس کارڈ میں دکھائیتے رہی ہے دو سیٹ میں کارڈ آئے ہیں پہلا سیٹ یہاں پر سکس آف ویلز اور سکس آف کپس ہے دو سکسکس کے انرجیز ہیں سکس کی انرجی میں دونوں ہی انرجیز میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک مدر اور ایک چائل انرجی ہے یا ایک ایڈلٹ اور ایک سمال چائلڈ انرجی ہے اور دونوں ہی کیسز میں دی ایڈلٹ is giving something to the child اور یہاں پر مجھے فیمیل انرجی ہی دکھائی دے رہی ہے اگر آپ دیکھیں دونوں ہی کارڈ میں فیمیل انرجی ہے کمپلیٹلی اور یہ جو انرجی ہے ایک جگہ پر وہ چائلڈ کو ایپل دے رہی ہے اور ایک جگہ پر وہ چائلڈ کو کراؤن کر رہی ہے یہاں پر مجھے اگر میں کارڈ کو ایک سیکوینس میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کسی طرح کا what you deserve coming to you وہ انرجی جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے and this is this could be mother earth this could be mother nature یہ کوئی authority ہو سکتی ہے آپ کا parent ہو سکتا ہے بڑے لیول پہ کہیں کسی کو کوئی پاور مل سکتی ہے تو وہ انرجی بھی ہو سکتی ہے but it is definitely feminine energy جو بہت strong ہونے والی ہے تیسرا کارڈ یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو seven of swords کی انرجی ہے سوری میں شیڈو ہے تھوڑی سی لائٹ پٹ رہی ہے seven of swords کی انرجی ہے یہ جو ہے یہ چھپا ہوا ہے یہاں پر ان کی تلوارے لے کر اور یہاں پر اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں گے three of swords تین تلوارے لگی ہیں and she looks like completely off energy مطلب وہ بلکل stuck energy میں ہیں اپنے آپ میں ہی تو یہ مجھے چوروں کے پکڑے جانے کی انرجی یا چوروں کے اپنے آپ میں stuck ہو جانے کی انرجی جو ہے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر یہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہ چوری کر کے بھاگا ہے اور تین لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پر وہی تین تلوارے اس کے آسپاس لگی ہیں اور یہ بلکل پیچھ میں stuck ہے اور یہ 19 ہے 10 سے شروعات ہوئی ہے 10 پہ انت ہوا ہے 7 پلس 3 تو میں کل کے لیے 5 کے لیے میں یہ بول سکتی ہوں کہ 5th Sunday ہے دو آپ کو تھوڑا سا کیفل رہنا ہے آپ کو nurture کیجئے بچوں کے ساتھ بتائیے اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں دیجئے کسی سے کوئی گفت لینا چاہتے ہیں لیجئے پر یہ ضرور دھیان رکھئے کہ آپ کسی بھی ترہاں gossip نہ کریں کسی اور کچھ گین کرنے کی انرجی ہونے والی ہے لیکن جو نیگٹیو انرجی میں ہیں جو چوری کر کے بھاگے ہیں جو gossip کیا ہے جنہوں نے کچھ بھی غلط چیز کر رہے ہیں ان کے لئے بہت 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 سٹک محسوس کرنے والے ہیں تو یہاں پر مطلب لٹرلی آپ دوسرا اگر میں کار کو ایک سنکھ میں دیکھ تو آپ کو دھیان رکھ رکھ کہ اگر کسی نے آپ کسی کے ساتھ کوئی پرامیس کی ہے تو اس پرامیس کو فلفل کیجئے بریک مت کیجئے اگر آپ نے کسی سے کوئی پرامیس لی ہے تو اس کو پرامیس دلائیے اور ساتھ میں ایک اور چیز کا دھیان رکھ ہے اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے کسی سے تو تھوڑا سا کیافر رہی کہ آیا کہاں سے ہے یا آپ کو مل رہا ہے سپیشلی اگر کوئی unknown انسان اگر کو کچھ دے رہا ہے یا کوئی ثوڑ سمی سے آپ جانتے ہو دکھائی دے رہی ہے اور promises بہت سٹرونگ انرجی ہے تو مجھے ورل پہ یا انڈیا لیول پہ بھی ایسا لگ رہا ہے جسے کچھ promises جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور کچھ promises جو ہیں وہ جھوڑی ثابت ہونے والی ہیں کوئی کسی کو دینے کی کوشش کرے گا یا لیے کچھ ہو اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش میں خود کو ہی کسی ایسی جگہ پہ یا کسی ایسی مسئبت میں ڈال دے جو پکڑی جانے سے زیادہ خراب ہو اس کے مجھے لٹرلی اس طرح کی انرجی دکھائے رہی اور بہت سٹرونگ دکھائے رہی ہے تو مجھے سنڈے کو کچھ بہت سٹرونگ ایکشن کی انرجی دکھائے رہی تو شاید سنڈے کو وزبل نہ ہو لیکن پرابیبلی تھوڑ دو ویک بیچ میں وہ وزبل ہو جائے گا لیکن گفت نہ لیں جس کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے کیونکہ چوری کا سمان یا کوئی ایسا غلط سمان ہو سکتا ہے جو آپ کو مصیبت میں ڈال دے کہیں کہیں سے کوئی گین جو آپ کی طرف آنے والا ہے بچوں کے ساتھ ضرور بتائیں کسی کو خوش ضرور کریں کسی کے لئے کوئی اچھی چیز ضرور کریں اب یاد رکھیں کہ سوائیول کی انرجی ہے تو جو سوائیول نہیں کر رہے ہیں ان کی مدد ضرور کریں بڑے لیول پہ مجھے ایسا لگتا ہے جسے کسی نے کسی کو کچھ دیا لیکن وہ غلط تھی چوری کی تھی اور اس کا سامنے آنے کی انرجی لگ رہی ہے کوئی ارسٹ سے بھاگے گا اور اپنے آپ کو اور بڑی مسئبت میں ڈال دے گا اس طرح کی انرجی لگ رہی ہے اور یہاں پر مجھے ڈیزرٹ میں ندی آتی دکھائی دے رہی پیرامی ڈرمون ہے سمندر میں رگی دیگستان میں ندی آگئی ہے تو کوئی ایکسیپشنل چیز ہونے کی لگ رہی ہے جو اچانک سے ہوگی بہت ایکسیپشنل ہوگی اور ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی سوائیویل میں بھی پروپلم ہو اس چیز کے کارن لیکن ابھی میں اگزیک نہیں بول سکتی ہوں لیکن مجھے دیجئے اور جب ہو جائے تو پلیز پھر پھر کمنٹ میں ضرور ڈالیے کی کیسا رہا آپ کے لئے دن اور کیا چیزیں ہوئی اور کیا چیزیں آپ نے محسوس کی اور ایک چیز جو رہ گیا ایک سوری سوری سن گوڑ جو بیسیکلی ایک اینرڈی دے رہا نئی چیزوں کے شروعات کی سورج کے آنے کی آرنر سٹیٹس فریم ری یونین بیلووڈ کے ساتھ ڈیزیز یا ایلمنٹ سے مکتی ملنا اور وائٹیلیٹی رسپیکٹ اور پھاور اور یہاں پر روشنی میں بہت ساری چیزوں کے آنے کی اینرڈی لگ رہی ہے جیسے میں نے بولا کچھ کرنے کی اینرڈی مجھے لگ رہی ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ ساتھ گھوڑی ہیں اور سوری کا رتھ چل کر آرہا ہے تو مجھے کسی طرح کا پرسیشن کسی طرح کا کوئی رات خیات رات کسی طرح کا کوئی ایک ایک سٹرونگ ایکشن جو ہے اس کی اینرڈی دکھائی دے رہی ہے جو بہت سٹرونگ بھی دکھائی بھی دے گا تو ڈیوائن پریزنس اگر میں بولوں تو اس طرح کی اینرڈی مجھے دکھائی دے رہی ہے سنڈے سورے روی سورے دن سورے دیو کچھ بہت بڑا کرنے والے ہیں اور سکتا ہوتا ہے بائی بائی اور ویڈیو اور تک پہنچا دیں اور اب دیکھتے ہیں سکتھ کی اینرڈی جائیں نمستی مات تی بھارت دیکھتے سکتھ مارس کی اینرڈی جو کیسی رہنے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے بہت سرانگ لگ رہے ہیں سکتھ 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 مارس 2023 23 گھنس انجلز 6 23 امید خٹیو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی ہوگی تو دیکھ لیجئے فل ویڈی گای دنس بھی آپ کو مل جائے گی اور فیڈباک کمنس بہت امپورٹن ہیں آپ کے تو ضرور فیڈباک دیجئے کی کیسی ویڈیو آپ کے ریزنیٹ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں سو لیٹس سی 6 of march ویڈی ویڈی last card میں نکال لیتی ہوں ویڈی 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 سو لیٹس of march 6 of march کا پہلا card یہاں پر the سنڈے ویڈی 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 کچھ بہت سٹرانگ ہوگا کچھ لوگوں کے لئے شوق کچھ لوگوں کے لئے سرپرائز ہو سکتا ہے لیکن ایک بہت سٹرانگ شفٹ مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ نیچر میں ہو سکتا ہے یہ ویڈر میں ہو ہو سکتا ہے یہ آثورٹیز میں ہو سکتا ہے یہ ورل پہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بہت سٹرانگ شفٹ جو ہے اس کی انرجی دکھائی دے رہی ہے 5,6,7,8 کی انرجی ہے یہ دیفنیٹلی بہت پاہ فول ہونے والا دوسرا کارڈ یہاں پر آپ دیکھیں تو پھر سویل کی انرجی ہے ایس میں سہی ہوں وہ یمراج کے واہن ہوتے ہیں اور بتب لٹرلی کوئی بہت سٹرانگ شفٹ یا کوئی بہت سٹرانگ انرجی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے جو بہت سٹرانگ چینج جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا بہت سٹرانگ ایکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ نیچر کا بھی سی کی سی نیویگیشن کرنا فشنگ میں سکسیس فگیبنیس اور انرجی لیگ لیگ انکریز کے انرجی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے ورن کے ساتھ لیکن ورن کے ساتھ آئی ہے مہینی مورتی اور مہینی مورتی جو ہے ایمورٹالیٹی تو بتاتی ہیں لیکن ساتھ میں کچھ ایسے لیمیٹیشن بتاتی ہیں جیسے سیکشل گول اس سے باہر نہ آپانا سیکشل ڈیزائر سے باہر نہ آپانا یا چیٹ کی انرجی میں جانا اور پتہ ہو نا کب کس کو پریفرینش ٹریٹمنٹ دی نیویگی وہ انرجی جو ہے وہ بھی مہینی مورتی بتاتی ہیں اور یہاں پر مجھے جس طرح کی انرجی لگ رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت سٹرونگ ایکشن یا کوئی بہت سٹرونگ ایک تو مجھے نیچر کا دکھائی دی رہا ہے کہ نیچر کا ایک بہت سٹرونگ ایکشن ہو سکتا ہے اور جس میں کسی کا نقصان ہوگا اور کسی کا بہت بڑا فائدہ ہوگا تو دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ دکھائی رہی ہے دوسرا مجھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی دکھائی رہی ہے جس کے آگے دنیا نتماس تک ہو جائے مطلب جس کے بعد سوال پوچھنے کا سوال ہی نہ رہے تھوڑی سی چیٹنگ کی اینورجی دکھائی رہی ہے ٹرکری کی اینورجی دکھائی رہی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جن کو help ملنی چاہے ان کو help ملے گی جن کو help نہیں ملنی چاہے ان کو help نہیں ملے گی اور سکتا ہے لوگ آپ کے ساتھ زیادہ کھنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہو سکتا ہے کسی کو کوئی preferential treatment دینی پڑے کسی کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑے کسی کو کم اچھے سے ٹریٹ کرنا پڑے تو آپ کو کچھ کچھ clarity ہے آپ کو کچھ اپنے ایک انرجی چینج ہے جو آپ کو خود کے اندر لانا پڑے گا بٹ اوورال انرجی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوا کے رکھ میں بدلاو اگر میں بولوں تو میں اس طرح سے اس چیز کو ڈال سکتی ہوں کہ ہوا کے رکھ میں بدلاو جو ہے وہ چھے تاریخ کو بہت محسوس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ بات بولنی پڑے کسی کی طرح کا گین آپ کی طرف آ سکتا ہے کسی طرح کا منی گین آ سکتا ہے کوئی نئی شروعات ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ میں کوئی انت بھی ہو سکتا ہے سرپرائز ہو گا پلس پیچھے جو دو دن کے انرجی ہے وہاں سے بھی ایک flow چلا رہا ہے جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور بہت strong paradigm shift کا مطلب ہی ہے جب سب کچھ بدل جائے تو اس طرح کا ایک بہت strong shift جو آنے والا ہے جہاں پر بہت strongly آپ چیزوں کو clarify کر کے الگ دیکھ پائیں گے تو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کی مدد کرے اگر کرے تو اور وں جیسے جلی تھیں پر بچ گئے تھے اسی طرح ساری نیگٹی جو ہے جل جائے اور سارے اچھے لوگ بچ جائیں اور لیٹس سی کیا انرجی رہنے والی ہے 7th of March کچھ سی 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 مارچ مطلب کچھ واپس آرہا ہے سی 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 مارچ 2023 کچھ سی 2023 ایتنی یوزیلی کارڈ ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں اور یہ کارڈ جو ہے آئی ٹھوارت کے لیے آیا ہے اور اب 7th پہ آیا ہے سی واو 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 اوکی سو لیٹس سی اس سے زیادہ بہتر مطلب انرجی نہیں ہو سکتی تھی 7th of March کے لیے کیونکہ نرسین آو آگئے ہیں پرلاہ کی بات ہم نے کی بھکت پرلاہ کی اور ہولی کا کی اور نرسین دیو خود آگئے تو یہاں پر پہلا کارڈ جو ہے میٹل کنگ کا ہے discipline armor boundaries کی energy بتاتا ہے اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اب یہ وقت ہوگا جب boundaries break کرنے کے energy ہوگی boundaries break کر کے آگے بڑھنے کے energy ہوگی boundaries کے beyond جانے کے energy ہوگی ہاں discipline میں جانا ضروری ہوگا اپنا task complete کرنا ضروری ہوگا لیکن box میں بند رہنا یا box کو بند رکھنا وہ چھوڑ دینے کی energy ہوگی اگر آپ دیکھیں تو ہے اور وہ box پکڑ کر بیٹھا ہے لیکن اس کو پکڑ کر بیٹھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہونے والا کیونکہ چیز اس کو چاہیے وہ آلیڈی باہر ہے so this is four of wheels four of pentacle کی energy closed energy کو چھوڑنے کی energy ہوگی جن چیزوں کو بہت پیار ہے جن یہ energy جو ہے وہ آپ کو کچھ بہت الگ دکھانے والی ہے سیونتھ کی اور یہاں پر مجھے لگتا ہے بیانڈ لیمیٹیشن جانے کے energy ہے جو چیزیں آپ کو بلوک کرتی ہیں جن چیزوں کے ساتھ آپ بہت زیادہ سٹک فیل کرتے ہو ان چیزوں سے باہر نکلنے کی energy ہے اور جو آپ باکس کے اندر گھٹھا کر بیٹھ کے سوچ رہے ہو کہ آپ کا treasure ہے وہ treasure نہیں ہے treasure بہار ہے اور کہ نہ دوسری کام دیو کی energy ہے ڈیزائر سے فری ہونے کی energy سکسیس love رومانس میں سکسیس کی energy سیکشل پرفورمس اچھی ہونے کی energy اور لوگوں کو خوش کرنے کی energy ہیپی کرنے کی energy اور یہاں پر ایک میٹل کنگ ہے جو سارے بارڈر یا لیمیٹیشن جو ہیں یا boundaries جو ہیں ان کو توڑ کر اپنی armor کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر اس کو ختم کرنا ہے negativity پر ختم کرنا ہے اور یہاں پر بول رہا ہے کہ کس چیز کو رکھ رکھے ہوئے ہو کیونکہ happiness تو باہر ہے وہ box کے اندر نہیں ہے تو بہت strong energies ہیں بہت beautiful energies ہیں میں بڑھوں گے کہ اگر کوئی دن ہے جہاں پر آپ کو اپنا truth ڈھون ہے اپنی true happiness ڈھون ہے تو وہ دن جو ہے 7th دن ہے limitations break کیجئے negativity کو چھوڑی negativity کو break کیجئے اور true happiness کو figure out کیجئے find out کیجئے مجھے یہاں پر اگین پھر سی بڑی چوری کوئی کسی کوئی بڑی ایکٹیویٹی کو انجام دینے کی کوشش کرے لیکن unsuccessful ہو جائے کسی strong evil energy کے ختم ہو نے کی پکڑے جانے کی energy بھی مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور کچھ اچھا happy news آنے کی energy بھی دکھائی دے رہی ہے limitation سے اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ رکھے یا آزاد رکھے اور ہر ایک اپنی یاد رکھنا ہے ہولی کا دہن ہے ہپی ہولی ہے تو جو actually کسی بہت بڑی چوری چھپا کے کسی کو لگتا ہو کہ اس نے چھپا کے کیا ہے اور وہ بلکل سب کے سامنے آ جائے اس طرح کی energy جو ہے وہ انجوائی کرنا ہے تھوڑا سا ہپی نیس میں جانا ہے تھوڑا سا connect کرنا ہے تو تھوڑا اپنے آپ کو free دینے کے نیرڈی جو ہے وہ دیفنیتلی بہت سرونگ بیخائی دیرہی ہے مجھے اور یہاں پر half man half line avatar his apa so uz اپنی چھپر کرنا ہے بچ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب اس کو explore کرنا ہے اور کب نہیں تو ایک balance جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے تھوڑا سا boundaries سے بہار آئیے اور آج کے دن کو enjoy کیجئے اور اگر ہو سکے تو ویڈیو سب تک پہنچا دیجئے اور like button پریس کریں گے تو ویڈیو searchable ہوتی ہے ایسا میں نے سنا ہے تو ہو سکے تو اور feedback ضرور دیجئے آج کے آج اگر 7 کو آپ دیکھ رہے ہیں یا 6 کو آپ دیکھ رہے ہیں 8 کو جب 8 والی دیکھیں گے تو اس پر بھی feedback دے دیجئے i will be truly obliged thank you so much take care bye bye جائے نمستے جائے ماتا دی اور جائے بھارت happy holy اور دیکھتے ہیں کہ 8 کی انرجی جو ہے کیسی رہنے والی ہے یہ ہفتہ بلکل out of the box جا رہا ہے ابھی تک بہت strong انرجیز ہیں اور literally کچھ چیزیں جو ہیں وہ reputation mode میں مجھے دکھائی دے رہی ہیں میں ایک card اور نکالوں گی کیونکہ پچھلا card بلکل repeat ہوا ہے پھر سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت strong reputation mode میں مجھے دکھائی دے رہی ہیں اور اگر میں بولوں تو ایک طرح سے 7 اور 8 کو ہم 4 اور 5 پھر سے ریلیو کر رہے ہیں اس طرح کی انرجی دکھائی دے رہی ہے ایسا پہلے نہیں ہوا ہے so let's see 8 8 8 8 8 ok ok اور let's see کہ 8 کو holy ہے 8 کو کیا ہمیں انرجی دیتے ہیں god and goddess 8 8 March 23 23 Radhakrishna ok indradev پھر سے ok let's see we take out one more card کیونکہ میں بہت رہا ہوں کچھ چیز کچھ reputation ہے جو بہت strongly ہو رہی ہے one more if we can get it's angels رہ دے krishna ok krishna نے رہ دے دی krishna خود ہی آگئے what what else do we want ok پہلی انرجی جو ہے یہاں پر lady of lightning ہے پھر سے بہت ہی والی انرجی ہے جو بولتی ہے کہ کسی کو surprise ملے گا کسی کو شوق ملے گا لیکن کچھ چیز جو ہے وہ بہت strongly shift ہوں گی اور یہ shift جو ہے یہ paradigm shift ہونے والا ہے the keepers of the scales fairness and balance 38 اور یہ shift جو ہے یہ مجھے لگتا ہے more likely جو ہے چیزوں کو balance کرنے کے لئے ہونے والا ہے چاہے nature کچھ ایسا کرے کہ وہ چیزوں کو balance کرنے کے لئے ایک بہت بڑا طفان کھڑا کرے یا ایک بہت بڑا بدلاو لائے چاہے انسان ایسا کچھ کرے کہ چیزوں کو balance کرنے کے لئے کچھ shift کیا جائے جاہے legally world level انڈیا لیول پہ کانٹریز کے یا دیش کے لیول پہ ایسا ہو لیکن کچھ جو ہے وہ پکنے کی طرف جا رہا ہے کچھ فصل پوری ہونے کی اپنے انرجی کو flowers کی طرح باہر لانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ انرجی ہے جہاں پر آپ نے بہت محنت کر لی اور محنت کرنے کے بعد آپ ایک surrender انرجی میں ہو totally جہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ surrender کا result جو ہے وہ کیا نکل کر آتا ہے meditate ضرور کرنا سکیورٹی ٹائمز اگریشن وار اور مجھے مطلب لیٹرلی وہ انرجی دکھائی دے رہی ہے جہاں پر آپ کا کنٹرول کم ہی ہوگا اس دن میں کیونکہ آپ کو دیفنیتلی سرینڈر انرجی میں رہنا ہے اور رہن خرشنا سینس اف یومر یونیورسل لف میں رہا دے کرشنا بولا کرشنا خود ہی آگئے سکس سن لون ریلیشن شپ کیر فری ایڈیو ٹوارڈ لائف تو مطلب لیٹرلی اگر میں بولوں تو مجھے انرجی ایسی دکھائی دیرہی ہے کہ بہار بلکل تفان ہوگا اور اندر بلکل شانتی ہونے چاہیے مطلب بلکل ایسی انرجی مجھے دکھائی دیرہی ہے جہاں پر بہار تفان ہوگا اور اندر شانتی ہونے چاہیے تو آپ دھیان رکھنا ہے کہ آپ بیالنس رہیں آپ اپنے آپ کو disturb نہ کریں آپ اپنی انرجی کو دیسٹر نہ کریں میڈیٹیشن ضرور کریں ہیلتھ کا تھوڑا دھیان رکھیں اور جو انرجی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو نیچر یا ہیومن میڈ کسی درہا کا کوئی سیچویشن جو ہونے والا ہے یا پہلے کوئی سیچویشن ہوا ہو پچھلی بار جب یہ کٹ آیا ہے تو کچھ ایسا سیچویشن ہوا ہو جس کو بیلنس ملانے کی کوشش کی جائے جس کو بیلنس مل آگے فائنل سانس لی جائے کہ ہاں یہ بیلنس میں آگیا ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا اتھل پتھل ہو جس کو فائنل سیٹل ڈاؤن کر دو اور سیٹل ڈاؤن کر آرام کر آرام یہ ہو گیا اور پھر آپ باہر ہو کچھ ہو جائے گا اس طرح کی انرجی دکھائی دے رہی ہے تو کچھ حل چل واری انرجی مجھے دکھائی دے رہی ہے ایرث کو بھی اپنے آپ کو جتنا زیادہ بیلنس رکھیں جتنا زیادہ میریٹیٹ کریں گے اتنا زیادہ بہترین آپ کے لئے رہے گا ایرث ایکشن کی اینرجی شروع ہوگی اور آپ کو خوشی دے گی آپ کو اچھا لگے گا ایکشن کیونکہ وہ صحیح طریقے سے ہو مجھے دکھائی دے رہی ہے اور ریس کے بات پھر سی بہت سارے ایکشن کی اینرجی بہت سارے موویمنٹ کی اینرجی دکھائی رہی ہے لیکن ایلٹی کرشنا جو بولتے ہیں کی اپنیس کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور اپنی لائف کو لیڈ کرنے دینا بہت زیادہ کاؤ کو feed birds اور کاؤ اور اینیمل اگر آپ کھر سکتے ہیں اور یہاں پر مجھے literally war level پہ یا war میں اچانک سے کوئی ایکشن ہونے کی اینرجی یا پھر کسی legal matter کے لئے اگر آپ بیٹ کر رہے ہو تو اچانک سے legal matter سامنے آنے کی بہت سٹرونگ آرہی ہیں بہت ریپیٹیٹیو بھی آرہی ہیں سو اس ہفتے اپنا خاص دھیان رکھے اپنے آپ کو balance رکھے سرینڈر کی اینرجی میں جائیے خوش رہیے بہت زیادہ ضروری رہنے والا ہے اور اگر ہو سکے تو پوری ویکلی پردکشن جو اور سمجھنے کے لئے بھی کی کیا چیزیں آپ کے ساتھ ریزنیٹ کر رہی ہیں اور کیا نہیں کر رہی ہیں پہلی اینرجی یہاں پر آئی ہے سن ڈانسر بیوٹیفل کارڈ اور یہ جو اینرجی ہے یہ جو ایکٹیوٹی سیلیبریشن آف لائف اور ابنڈنس کی اینرجی ہے یہاں آئے گی اور یہاں پر مجھے نئے سورج کے اگنی کی اینرجی نئی طرح سے چیزوں کو دیکھنے کی اینرجی نئی طرح سے چیزوں کو سمجھنے کی بہت سمجھ باتے ہوں اور یہ جو کارڈ ہے یہ انرجی بتاتا ہے جہاں پر بہت ساری بہت ساری ساری بہت ساری سمجھ باتے ہو سمبڈی جو میٹر کو بھی سمجھ سپیرٹ کو بھی سمجھ جو فیزکس کو بھی سمجھ سمجھ سپیچوالیٹی کو بھی سمجھ جو پر اینرجی کو بھی سمجھ سمجھ بہت بہت کلیر اینرجی ہے جو بولتا ہے ایک نیا سورج ایک نئی روشنی ایک نئی جو آپ کو کلیرٹی دیں جہاں پر چیزیں جو ہیں وہ اور کلیرٹی کے ساتھ سمجھ بے آئیں اور کلیرٹی کے ساتھ دکھائی دیں جہاں پر چیزوں کا مطلب اور مقصد جو ہے ہوں اور مجھے ایسا رگتا ہے کہ اس دن ہو سکتا ہے کسی طرح کا کوئی ریولیشن ہو کسی طرح کا کوئی سٹرونگ کمیونکیشن آئے کسی طرح کسی ایکشن ہو جو بہت ساری کلیرٹی یا بہت ساری نولیج جو ہے وہ اپنے آپ میں لے کر آئے اور روشنی کسی طرح کا کوئی ایسی نیا نئی ڈسکووری کسی نئے تیرہ کوئی ایسی نئی بیگننگ جو بہت سارے میکنر کو بہت سارے 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 مجھے دکھائے دے رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جو سارے پائیں گے اور یہ ملٹیپل لیول پہ ہو سکتی ہے اگر ہو سکے تو آپ نے سورج کی روشنی میں تھوڑا سا ٹائم بتانا ہے گرمیا کئی جگہ بہت شروع ہو گئی ہیں لیکن تھوڑا سا سن میں ٹائم ضرور بتانا ہے اور تھوڑا سا نیچر میں ٹائم ضرور بیو سے میں بوری ہوں اگر ہارٹ کا کوئی ایشو ہے تو اپنا دھیان رکھ ہے اور تھوڑا جو بریسٹ میں کوئی لیمپ آپ کو لگ رہا ہے یا کچھ ایسا لگ رہا ہے تو اس کو بھی چیک ضرور کر لینا ہے کوئی پروبلم ہے تو اس کا solution مل جائے گا اور اس کے علاوہ بہت کلیرلی دکھائی دینا کچھ کمیونکیشن کا بہت کلیرلی آنا وہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے بہت کلیرلی نائنث کو دکھائی دی رہی ہیں نائنث کی اگر میں بولوں تو clarity کی اینرجی ہونے والی ہے بادلوں سے چھٹ کے روشنی یا سورج دکھائی دینے ہے اور بہت بیوری فل اینرجی ہے امید کرتی دن اچھ رہے اور اگر ہو سکتے تو ویڈیو کو سب تک پہنچ آئیں اور فیڈ دوسرا کارڈ کیا آتا ہے اور اگر واو میں نے بولا دوسرا کارڈ کیا آتا ہے دیکھتے ہیں یہاں سے کیا اینرجی آتی ہے رہا دی کرشنا 10 MARCH 2023 okay because it is repetitive میں ایک اور نکالوں گی واو گائز میں نے بولا the Lord himself like literally the Lord himself and you guys will be amazed okay پہلا کارڈ یہاں پر the highest lord of gratitude and service selflessness humility conscious action پہلا energy یہاں پر دلائی lama energy مجھے دکھائی دی رہی ہے اور یہاں پر number 2 کی energy ہے lotus ہے بہت clear sun شایئی کر رہا ہے اور بہت beautiful energy ہے جہاں پر humility کو سمجھتے ہو آپ selflessness کو سمجھتے ہو آپ conscious energy کو سمجھتے ہو آپ divine energy کو سمجھتے ہو literally the high lord of gratitude and service تو کچھ ایسا جس کے لئے آپ gratitude feel کرو آپ اچھ energy feel کرو اور gratitude اپنا show کرنا جو ہے وہ ضروری ہو وہ energy دکھائی دینے والی ہے دوسرا card king of souls or the sun so if you see king of souls is ready with his like bhala بھی ہے sword بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے اور it is like moving towards the sun action energy ہے پیسرا یہاں پر lord kapila کی energy آئی ہے پھر سے جو ki matter اور spirit ایک ساتھ connect کرتا ہے اور اس matter اور spirit کو ایک ساتھ connect کرنے کے بات کیا ہوتا ہے تو you see there is kalki and sita devi the sacrifice and the bestower of iron age اور یہ دیکھو یہاں پر fidelity love devotion truth جو ہے آپ کی devotion جو ہے آپ کی power جو ہے آپ کا sacrifice جو ہے وہ pay off کرنے والا ہے اور اس sacrifice کے pay off کرنے سے کیا ہے you see the kalki energy strength overcoming arguments determination اور sa kali کی energy کو ختم کرنے والی energy اور میں پہلے ہی کارڈ نکلتے ہی پہلے ہی کارڈ میں بولا the lord himself اور literally وہ ساری energies جو ہیں کارڈ میں flow ہو گئی ہیں تو energy وائز super powerful day لگ رہا ہے 10th of March اور 10th of March میں آپ normal life کے حساب سے بولوں تو مجھے لگتا ہے gratitude کی energy بہت ضرور رہنے والی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے جو بھی آپ کی life میں ہے جو بھی situations ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کے لئے gratitude ضرور پہ کی جیئے thankful رہیے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں کتنی ساری energies ہیں کوئی person بہت strong action لے سکتا ہے یا پھر آپ کی life کوئی بہت important person جس کو آپ gratitude پہ کرے وہ سے آپ بہت بہت رین energy جو ہے دکھائی دے سکتی ہے بہت بہت رین change آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے کچھ sacrifice کرنے کی energy مجھے دکھائی دے رہی ہے there might be a sacrifice جو آپ کو کرنا ہوگا یا کچھ ایسا جس کو give up کرنا ہوگا یا اپنے آپ کو proof کرنا کسی چیز کو لے کر اور لیٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی energies ہیں جہاں پر کسی چیز کو آپ proof کرنا چاہرے تھے تو آپ کو you will have to no longer do it وہ جو real world اور spiritual world کھا connection ہے وہ اتنا strong ہوگا کہ جو کلکھی energy ہے اس کو آپ اتنے اچھے سے محسوس کر پائیں گے کہ اپنے آپ کو proof کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی مطلب اگر کیونکی it was needed یا اس درہ کے حالات تھے تو یہ مطلب literally energy ہے اگر آپ بہت زمین سے لوگوں کو سمجھانے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ spiritual world ہے soul world ہے جو یہاں پر دکھتا ہے دوسری dimensions میں بھی ہے اور بہت کچھ ایسا اگر آپ بولنے کی کوشش کر رہے تھے تو اب وہ time period ہے جہاں پر اس کی final پرکشا ہے اور بہت final پرکشا کے بعد exactly کلکی energy آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا success is full final پرکشا ہے جہاں پر کلکی is going to show like his energies or میں اگر بہت بار lives میں ہمیں ایک مارچ سے 3rd مارچ سے شروع ہو جائے گا اور 3rd مارچ آلرہی آج ہو چکی ہے اور the energies are getting stronger اور 10th کی energy آپ دیکھ رہے ہو دوسرا adamant نہیں ہو کسی چیز کو بھی لے کر travel ہو سکتا ہے موو منٹ ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اچانک جس کیا بیٹ کر رہے ہوں وہ actually ہو جائے کسی communication کی بیٹ کر رہے ہوں وہ actually آجائے تو overall energy ہے وہ definitely powerful ہے strong ہے اور بڑے بدلاف کی energy ہے اور اگر میں ایسے cards کا flow دیکھوں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ highest lord کی energy ہے gratitude energy ہے جن کے ہاتھ کے بعد اس کے پاس جو ہتھیار ہے جو اس کو پتا ہے کب کیا کس وقت استعمال کرنا ہے اگر جو جو جرنی ہے اس میں گائیڈ یا knowledge ہونا کی جو ورڈ ہے اور special ورڈ ہے اس کو کیسے آپس میں کنیکٹی رکھنا ہے پوری knowledge کے ساتھ آگے بڑھنا سیکریفائز کے پرپیرڈ رہنا اپنی فل پاور میں آنا اس طرح کے energy flow مجھے دکھائی رہا ہے تو امید خرطیوں کے دن اس طرح energy flow لے کر آئے اور آپ کو دکھائی دے بہت فزیبل energies energies رہان ڈکھنا ہے کہ 10th who gratitude ضرور پہ کر نا کسی نہ کسی کے لئے اپنے graduate exercise اگر نہیں کی ہے پرانے live میں ہے ضرور دیکھئے کیسے کرنی ہے اور اس کو کیجئے کوئی بہت strong powerful person جو ہے کوئی بہت strong powerful news آپ کی طرف آسکتی ہے travel ہو سکتا ہے travel میں بیلنس کی بہت ضرور ہوگی کسی چیز کو لے کر اپنے آپ کو پروف کرنا پڑ سکتا ہے تو sacrifice کی اینرڈی تھوڑی سی مجھے دکھائی رہی ہے تو کچھ ایسا بہت powerful اس week میں ہو سکتا ہے جو exceptional ہو اور 10 کو مجھے رگتا ہے وہ conclusion کی بہت بہت سٹرونگ ارج 11 کی ویڈیو بنانے کی بھی اور 11 ساترڈی ہے تو 10 تک کی ویڈیو میں نے بنا دی ہے اور امید کرتے ہوں آپ روز دیکھ رہے ہوں گے اور آپ ریزونیر بھی کر رہے ہوں گی اور let's 11 of March کیا ایسا ہے جو ویڈیو بنانے there is something جو انڈیکیٹ کر رہا ہے اب ہی بنانے ہے so let's see 11 of March very strong energies okay so let's see کیونکہ بہت strongly cards نکل کر رہے ہیں پہلا card 11 of March وہ بولتا ہے The Cosmos Creativity Vastness No. 41 Something very big is going to happen یہ تو definite ہے کیونکہ 10 March کی energy ہے اور 11 March Cosmos کی energy ہے the whole universe is changing اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو مون کے پاس سے آپ کو کوئی energy نکل کر آتی ہوئی دکھائی دے گی جو actually universe کو light بدل دے رہی ہے universe کی یا world کو چینج کر رہی ہے یہاں پر بہت بڑا bird آپ کو چیزیں گرتی ہوئی نظر میں آ رہی ہیں بہت سٹرانگ چینج کوسماس میں بہت سٹرانگ چینج universe میں بہت سٹرانگ چینج environment میں ہماری وہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے مجھے 11 of March کے energy میں اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یا تو مون میں کچھ چینج ہو یا 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 چینج ہوں کچھ چیز دھرتی کی طرف آنا یا کچھ بھی ایسا جو بہت بڑی طرح سے دنیا کو یا energies کو بدل دے گا ہم ایک واسنیس جو ہے جس کو آج تک ہم محسوس نہیں گر پائے ہیں ہم اس کو محسوس کریں گے کالگ طرح سے یہاں پر دیکھیں تو لورز اور ہائی پریسٹس ساتھ میں ہے سکریٹس کے باہر آنے کے انرجی پلس چوائس کے انرجی اور اگر آپ دیکھیں تو کسی کے پاس سنیک ہے یہاں پر اس کے پیر کو امیڈیٹلی کٹ سکتا ہے لیکن اس کو نہیں پتا ہے اس کے ہاتھ گلاس ہے کس طرف آپ جاتے ہو صرف دنیا میں رمے رہنا ہے اور سام کو اپنے آپ کو کٹن دینا ہے وہ چوائس جو ہے وہ کرنی بہت امپورٹنٹ اور وائٹل ہو جائے گی 11th of March کو queen of cups emotion کی energy ہوتی ہے night of wands authorities کی energy ہوتی ہے four of wands celebration کی energy ہوتی ہے last eight of swords دے رہی ہے جہاں پر کچھ ایسی چیز جس میں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ unclear stuck یا بہت زیادہ ایسا سمجھتے آئے تھے کہ اس کے پاتھ کوئی راستہ نہیں ہے یا یہ آخری راستہ ہے یا آخری چناب ہے یا کوئی ایسی چیز جو سڈن ہوگی this could بھی کیونکہ نیچر میں ہے نیچر دیزاسٹر یا اس طرح چیز بھی ہو سکتی ہے بٹ یہاں پہ سورج کی روشن نکل کر آرہی ہے آرث بریک ہو گئی ہے سمجھ گئی آرہی سٹرونگ آرہی بٹ ایسی گئی لیڈ ٹو سٹرونگ پوزیٹیو چینجز کیونکہ یہاں بہت سٹرونگ کوسماس میں ہونا جو بہت سٹرونگ پوزیٹیو چینجز لے آئے گارڈ 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 کارڈ بھی دیکھیں تو پہلا کارڈ بلرام کارڈ جو کی پرٹیکشن ہے بردر بردر لی لب ایویل اور انٹوکسکیشن سے چھٹکارا پانا ہے اور لویلٹی کی اینرڈی پیوریٹی کی اینرڈی ہے فل پیوریفیکیشن کی اینرڈی ہے اور ڈیزیز یا پروبلم یا مکتھ ہونے کی اینرڈی ہے اینرڈی 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 کیونکہ مجھے مطلب لیٹرلی اسی لئے مجھے وہ انڈکیشن ہو رہی تھی کہ آج ہی یہ کارڈ نکالنی بہت دور ہے بہت سٹل اور آپ کو شاید ایک دن پہلے ریڈنگ ملے شاید آئی دون نو کیسے جب اس ریڈنگ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن بہت بہت پاورفل انرڈی ہے کیونکہ لیٹرلی ایسا لگ رہا ہے جسے کوئی چیز جو اتنی سٹرانگلی چینج ہونے والی ہے دار پیورٹی آنے والی ہے اور مون کا ایمپیکٹ پانی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے مون کا ایمپیکٹ ایموشن پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی طرح سے مون جو ہے بہت سارے چیزوں کو اگریویٹ کرنے والا ہے بہت سارے چینجز کو لانے والا ہے اور وہ اینرڈی سپر سٹرانگ دکھائی رہی ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہو آپ کیا چوناف کرتے ہو سیلیبریشن کی طرف یا سٹک اینرڈی کی طرف اور اگر نالج کی طرف جاؤگے تو سیلیبریشن کی طرف جاؤگے دنیا کی طرف جاؤگے لالش کی طرف جاؤگے سٹک کی طرف جاؤگے انٹوکسکیشن تو مجھے ایسا لگتا ہے انسی بی سے ریلیٹڈ کوئی ایکشن ڈرگ سے ریلیٹڈ کوئی ایکشن کیونکہ چندر کی اینرڈی بھی بلرام کی اینرڈی بھی سب اینرڈی ایک ساتھ بھی انڈی اینرڈی کریں اور گنگا پیوریفیکیشن کی اینرڈی یونیورس میں کچھ بہت سٹرانگ چینجز ہونے والے ہیں اور وہ آپ کی اینرڈی کو بھی اینرڈی کرنے والے ہیں آپ کے سامنے دو سہی چناف کریں گے تو سٹک اینرڈی سے بہار جائیں گے انسی بی انٹوکس کیشن یا ڈرگز کو لے کر بہت بڑا ایکشن ہو سکتا ہے مون سائکل یا مون کا ایمپاکٹ جو ہے جس کی وجہ سے ایموشن میں چینجز آئیں لیکن وہ چینجز بہت سٹرانگ ہونے والا ہے اور بہت سٹرانگ پیوریفیکیشن ہونے والی ہے تو ڈیوائن جو ہے وہ اپنی انرجی میں آنے والا ہے جہاں سے پیوریفیکیشن کلیاریٹی اور صفائیہ اور صفائی دونوں شروع ہوں گی بہت سٹرانگ طرح سے اور امید کرتی ہوں کہ دن اچھا ہو امید ب hyvin کہ